قربان تجھ پر میرے دلوں جا احمد رساقہ پیر انور شاہ گلانی صاحب اور صدرہ شریف فرما رہے ہیں کی حضرت ابو طالب علیہ السلام پہلا مسلمان پہلا صحابی اور کفیل رسول اللہ ہے اور امارے لیے ایمان ازمانے کے لیے ایمان کی قصورتی ہے جو ابو طالب کو علیہ السلام کہے گا وہ امارہ ہے کیا کہا وہ پھر کہیے ذرا اور کوشش کی جئے جو یہ کہے گا وہ امارہ ہے اور جو ان کے بارے میں گندی زبان ہلائے وہ امارہ نہیں ہے اس سے دور رہنا چاہیے دور رہنا چاہیے اب میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مومن ہیں آپ مومن ہیں جو علی کے باپ کو قاضر کہے وہ مومن ہے کبھی بھی نہیں بولو کبھی بھی نہیں بولو پوچھنا یہ تھا کہ اگر ایسا ہی تھا جیسا کی بیان ہوا تو پھر ایمہ محدثین مفسرین سے اتنی بڑی بات کیسے چھپی رہ گئی اور انہیں علم کیوں نہ ہو سکا صحابہ کی سوانے و تعارف پہ بڑی بڑی کتاب محدثین نے لکھی ہیں تو جناب ابو طالب کا نام کیوں چھوڑ گئے سیدنا دادا علی حجویری جیسے جلیل القدر عظیم بزرگ جن کا سلسلہ نصب ساتویں پشت میں مولا علی سے جا ملتا ہے کیا وہ بھی لا علم رہے حضور غوث پاک جو امام الاولیاء ہیں جن کے نام پر آپ کے آستانے چل رہے ہیں کیا وہ بھی اس حقیقت سے نعاشنا رہے آخر وہ کون سی وجوہات تھی کہ سلف صالحین جناب ابو طالب کی نام کی کانفرنس سے منعقد کرنے کی سعادت سے محروم رہے آخر وہ کیا وجہ تھی کہ اسلاف آپ کے خود ساختہ میار پر علیہ السلام لکھ کر پورا نہ اوتر سکے پیر انور شاہ صاحب پیر ریاض شاہ صاحب پیر حسان حسیب الرحمان صاحب آف عید گاہ پنڈی حنیف قریشی صاحب عظمت شاہ صاحب اور دنگر جتنے بھی پیر و مولوی صاحبان ایمان ابو طالب کے مسئلے کو لے کر انتشار فیلا رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ آخر آج وہ کون سی آفتان پڑی ہے کہ اہل سنت کو روافظ کی جھولیوں میں ڈالنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں اور ایمان ابو طالب کے مسئلے پر خاموشی توڑ کر اسے عوام میں یوں بیان کیا جا رہا ہے جسے سن کر بڑے بڑے بزرگوں پر لوگ انگلیاں اٹھانے لگ پڑے کیا آپ لوگ خود کو سیدنا داتا علی حجویری سیدنا حضور غوث پاک اور پیر مہر علی شاہ صاحب جیسے بزرگوں سے بھی بڑھ کر سید اور محب اہل بیعث سمجھتے ہیں اگر سمجھتے ہیں تو بھی بتا دیں اور اگر نہیں سمجھتے تو پھر کم از کم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے جناب ابو طالب کی بابت آپ جیسے عقیدہ و نظریہ کیوں نہ رکھا ہر زباں پہ ہے ترانے اے میرے رزا گار رہے ہیں گن تیرے جہاں کے پیشوا شان تیری واغا واغا کس قدر بڑی